ہلو اینڈ پا خیر راہ لیٹو آل اف یو میں ہوں فخر یسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ بتفخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے ہم دو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں ایک تو خیر پاکستان کا جو نیوز پیوپر ہے ڈان اس میں پرائم منسٹر موڈی صاحب کی حوالے سے سٹوری آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کو اپنی پولیسیز کو ری تنگ کرنا چاہیے اکارڈنٹو ڈی ٹوانٹی فرس سینچوری تو کیا ہو سکتا ہے کیونکہ نائنٹین فورٹی فائیب جب سیکنڈ ورڈ وار ہوئی تو فورٹی ایٹ میں اکٹوبر نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسٹابلش کیا گیا یونائٹڈ نیشن کو اور بڑی ایکسپیکٹیشن تھی شاید لوگوں کو وہ یہ پاکستان تو خیر بنے ہوئے اس کو ایک سال ہوا تھا لیکن پوری دنیا کو یقینا ایک بڑے جنگ کے بات ایکسپیکٹیشن تھی تو میرے خیال میں موڈی صاحب کا خیال جو ہے وہ بلکل صحیح اور میں ان کو ان کے سوچ کو سیکنڈ کروں گا کہ مجھے تو کوئی امید نہیں ہے اور انہوں نے شاید بلکل درست کہا ہے کہ اس کو ری تنگ کرنا چاہیے دی شوٹ تنگ آباؤٹ اٹ کیا دنیا کے بڑے بڑے ڈسپیوٹ کیوں سوٹ آؤٹ نہیں ہو رہے دوسرا ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ایک پراپر منڈیٹ والی جو گورنمنٹ ہو ہو کسی کنٹری میں وہ ڈیسیجن میکنگ ان کی ہوتی ہے اور وہ پروگرس کرتا ہے وہ کنٹری اس کو آگے لے کے جاتا ہے میرے خیال پاکستان کے لیے میں بہت زیادہ سخت اس کی ضرورت ہے اور پھر انہوں نے جی ٹوانٹی کی بھی بات کی جی ٹوانٹی سمیٹ ہونے والا ہے ابھی تو چار سے پانچ دن تقریباً رہ گئے آہ یہ ہونا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے جو ہیں وہ وہاں پہ آئیں گے اور اس میں پارٹسپیوٹ کریں گے آخیر ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور بات کرنے کے لئے میں جوائن کریں انیلسٹ فرم انڈیا ڈاکٹر ابشک نشرا صاحب ڈاکٹر صاحب تینکیو فر جانے ماشو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پراملسٹر نریندرا مودی صاحب نے شاید پہلے بھی ایک دو دفعہ یونائٹیڈ نیشن کے رول کے حوالے سے بات کی تھی لیکن اب بڑی کل کے اور یہ پاکستانی نیوز پیپر نے پبلش کی میں اس لئے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں سم ٹائم مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے کہ ہمارے سب کے میڈیا ہاؤسز کی تو میں بات نہیں کرتا لیکن کچھ میڈیا ہاؤسز اس طرح کی چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں بھی جس طرح سے سن والا مشن دیکھا تو میں نے دیکھا کافی ساری ہیڈ لائنز کے طور پر اس کو چلایا گیا کہ انڈیا نے اپنے دوسرے مشن کو مون کے بعد اب وہ سن والا جو مشن ہے عدتیا الون تو اس کو انہوں نے لانچ کر دیا سیکنڈ آف سپٹیمبر کو تو وہ خبر اور ابھی پرائی منسٹر نیرلدہ مودی صاحب کے حوالے سے یہ خبر کری تنگ کرنا چاہیے دوبارہ سے اپنی پالیسیز کو اپنی چیزوں کو جو سب آپ کیونکہ یہ پڑھاتے بھی ہیں قانون آپ لائر بھی ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں تو مودی صاحب کن کن چیزوں کی طرح اپشارہ کر ہے اور is it possible یہ ہو سکتا ہے یا ٹھیک ہے وہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا آپ دوبارہ انہوں نے کہہ دیا دیکھیں بلکل یہ ہو سکتا ہے کیونکہ 1945 کی جو realities ہیں آج وہ realities تو نہیں ہے نا 1945 کو جب یون چارٹر بنا اگری اُس سمیں کتنے دیش ہوا کرتے تھے ہارڈلی ہارڈلی پچپن دیش ہوا کرتے تھے دیکولنائزیشن کے بعد آج number of ڈیش جو ہیں وہ دنیا میں دو سو یا ایک سو ڈھانوے کے آس پاس ہیں ٹھیک ہے نا آپ اگر آپ decision making کرنا چاہتے ہو democratic decision making کرنا چاہتے ہو international level پہ جس میں کی سب کی بھاگیداری ہو تو آپ یہ پانچ دیشوں کا جو article 27 UN charter کے اندر میں veto والا security architecture اسے تو کام نہیں چلے گا آپ security council نے کیا کام کر لیا بتائیے دو major war ہوئے ہیں ابھی recent کی کیا کر لیا گلوان میں چائنا گوزایا آپ کچھ نہیں کرتا ہے کیوں چونکہ security council یعنی چون تک نہیں کی نا چون تک نہیں کی گلوان آلے شوپے تو جو mechanism ہے آپ کے درشکوں کو میں بتا دوں فکر بھائی problem ہے article 27 UN charter okay article 27 UN charter یہ کہتا ہے total member of security council ہے پندرہ ٹھیک ہے نا general assembly میں ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے ہر state بیٹھے گا ہر پہ اس کو voting کا رائٹ ہے سب بیٹھ سکتے لیکن security council میں یہ چیز نہیں ہے اچھا human charter کا جو main purpose ہے جو main purpose ہے وہ ہے prevention of war کی war دوبارہ نہ ہو maintenance of جس کو ہم دوسری بات چاہتے ہیں maintenance of international peace and security یہ UN کا prime purpose ہے اس کے علاوہ کوئی ان کے purpose نہیں ہے باقی سارے purpose اسی کے ارد گردے ہیں UN charter کے اندرگر security council کے پاس وہ power ہے کہ international peace and security جب ٹھوٹے تو اس کو maintain کرنے کا کام وہ کرے اچھا اب اس کی mechanism کیا ہے آپ نے institution تو بنا دیا جی بھائی security council ہوگا جس کی یہ جمعہ داری ہے کہ international peace and security کو maintain کرے اب اس کا mechanism کیسے کام کرتا ہے اس mechanism کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ پندرہ میمبر ہوں گے اور ان کی جو بھی decision ہوں گے وہ through resolution ہوں گے اس resolution پہ voting ہوگی تو کوئی بھی resolution جب اگر majority جو ہے وہ پاس کر دیتی ہے اس کے بعد اس کو آپ مانیں گے کہ یہ جو ہے this has been approved by the UN charter ہو ٹھیک ہے نا اب اس میں problem یہ ہے کہ اگر matter کو انہوں نے substantive بتا دیا کہ یہ substantive matter ہے اس پہ جو voting ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ پندرہ کا two third نکالیں گے تو وہ قریب قریب 9 member آتے ہیں اس میں جو formula ہو جاتا ہے کہ آپ کو 9 member چاہیے voting resolution کو پاس کرنے کے لیے اس میں ہوتا P5 plus any 4 یعنی P5 کو تو اس پہ concurrence دینا ہی دینا یعنی ایک بھی concurrence نہیں دیا تو وہ آپ کا resolution پال ہو جائے گا اچھا ایک یہ سمسیاں بھی آگئی تھی یہ dictatorship اگر ہم اس کو کہیں تو exactly of the Europeans یا کیونکہ کون کون ہے France ہے Britain ہے Russia ہے یا United States of America اور China افریقہ کی کوئی representation ہی نہیں ہے پورے continent کی کوئی representation نہیں ہے Australia a continent of کوئی representation نہیں ہے کوئی نہیں اور دوسری بات یہ سوچیں کہ آپ جو America جو American جو Hemisphere ہے Northern Hemisphere اسے بھی یہ جو America یہ basically Europe ہی تو ہے باقی جو Native Americans ان کی تو کوئی representation نہیں ہے Yes America is an extension of Europe Yeah تو آپ Native American کی کوئی Security Council is highly politicized and highly Eurocentric body ایک تو ان کے decisions سارے کے سارے وہ جو ہے بائزت ہوتے ہیں بائزت ہوتے ہیں یہ بنایا ہی گیا تھا یہ بنایا ہی گیا تھا یورو سنٹریزم کو وہ کرنے کے لئے تو ان کی وہ بات میں جی اچھے ٹھوک صاحب یہ مطلب پرائم منسٹر مودی صاحب ایک بڑے میں یہ کہوں گا مطلب جسے کہتے ہیں ایک عام پرائم منسٹر ہوتا ہے بہت سارے پرائم منسٹر آپ لوگ کے گزرے ہیں منمون سنگھ صاحب کی بھی ہم نے بڑی سنیے کی اکانومی کیلئے انہوں نے کام کیا یہی کیا بٹ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے مطلب پاکستانی میں آپ کو پاکستانی جنرلسٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو شاید وہ ایک الگ طرح کی انہوں نے بنائی ہے اپنی پوزیشن یا اپنے کنٹری کی پوزیشن تو اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات ہیں رشیہ کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات ٹھیک ہے چائنہ کے ساتھ تھوڑا سا وہ انبن یا گلوان یا لے سی والا ایشو ہے وہ فرانس کے ساتھ بھی بڑے قریبی ہیں یوکے کے ساتھ بھی بلکہ اس وقت تو یہ سارے دو تین جو کنٹریز ہیں یہ تو انڈیا سے بہت پیچھے رہ گئے ایکانومی میں تو کیا لگتا ہے کہ یہ کروا سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو وہ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کی موڈی ہے تو ممکن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر وہ کسی طریقے ایسا کروا ہی تھے ہاں تو یہ یونائٹیڈ نیشن چارٹر کا اگر آپ آرٹیکل ایک سو آٹھ اور ایک سو نو پڑیں گے تو وہ بتاتا ہے کہ چارٹر میں امنمنٹ کیسے کرنا ہے تو اگر آپ کو آرٹیکل ستائیس کو امنٹ کرنا ہے کہ یہ جو پی فائیب کا پورا یا تو آپ پی فائیب کو بڑھاؤ یعنی پرمانینٹ فائیب پی فائیب کا پرمانینٹ فائیب پانچ پرمانینٹ میمبر ہیں یونائٹیڈ نیشن سیکیٹی کاؤنسل میں یونائٹیڈ سیٹس آمیرکا چائنا یو ایس ایس آر جو کہ اب رشیا ریپیزنٹ کرتا ہے اس کے بعد فرانس اور بریٹین یہ پانچ ہے اب بریٹین کون سی پاور ہے فرانس کون سی پاور ہے آج کی ڈیٹ میں یوکے تو بہت نیچے آ گیا سر یوکے بہت نیچے آ گیا پھر بھی آپ اور افریقہ سے کوئی نہیں ہے جیپین ایک ریالیزم پاور ریالیسٹک پاور نو ڈاوٹ اور اگر آج کی ڈیٹ میں پورے یورپ میں کوئی ایکنومک پلس ملیٹری پاور کا اگر وہ پاور رکھتا ہے وہ جرمنی ہے اس کا کوئی بلکل صحیح بلکل صحیح اور اس کے بعد فرانس آتا اس کے بعد فرانس آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 108 کے پاور کا استعمال کر کے جو آرٹیکل 108 یہ کہتا ہے کہ amendments جو کی پریزنٹ چارٹر ہے وہ کیے جا سکتے ہیں جبکہ two-third جو جنرل اسیمبلی کے ممبر ہوں وہ اس پہ ووٹنگ کر کے اس کو پاس کریں اس ریزولیشنز کو اور اس کے بعد وہ ریٹیفائی کیا جائے two-third ممبر آف دا یونائیٹی نیشنز کے دورہ ٹھیک ہے نا including all permanent members of the security council یعنی two-third جنرل اسیمبلی میں تو اس کے بعد جو ممبر ہیں وہ اپنے کنٹریز میں جا کے اس کو ریٹیفائی کروا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ amendment ہو جائے گا اس میں جو two-third ہوں گے ان کا پھر وہی ہے کہ requirement of the P5 اسی لئے آپ دیکھئے اسی 108 کی وجہ سے جب جب انڈیا P5 کنٹریز میں جاتا ہے تو ایک چیز جرور کہتا ہے کہ ہم بھارت کے permanent membership کا support کرتے ہیں وہ اسی لئے باقی state تو ہم کروائی لیں کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے حال میں جنرل اسیمبلی میں جتنے vote ہوئے ہیں انڈیا نے 190 میں 180 185 vote تک لیے ہیں وہ ہم گین کر لیں گے دکھت یہ جو two-third vote ہوں گے P5 والے کیا کریں یہ P5 والے تو ہمیں USA نے support کر دیا UK نے support کر دیا رشا نے support کر دیا ماملہ فسا ہوا ہے چائنا کیونکہ جب تک مال جہاں 190 مال جہاں 190 vote کرتے ہیں انڈیش ان میں 180 بھی لے آئیں مگر اگر چائنا نے رٹکا دیا تو پھر بھی چارٹر امنڈ نہیں ہوگا تو اس لیے ہر بار انڈیا جاتا ہے تو سارے پرماننٹ میمبر سے یہ بات کہلواتا ہے کہ ہم انڈیا کے سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ میمبر کا support میمبر شپ کرتے ہیں چائنا پر گیم فسا ہوا اس بار میں نے سنا کہ جی ٹوئنٹی میں یہ ایک طریقے سے tacit approval دی تھی کہ اگر سیکیورٹی کاؤنسل امنڈ ہوتا ہے اور اسیا سے ایک اور پاور آتی ہے تو ہم اس کو ریکنائز کریں گے اچھا آپ کو یہ بھی بات بتاؤ رشیا نے اور ارے ساری ڈیو ایس سار نے اور امریکہ نے دو بار انڈیا کو پرماننٹ پوزیشن یہ آفر کری تھی اور انڈیا نے نہیں لی تھی رشیا 1962 کے بعد بنا اس کے پہلے تائیوان کو بنائی چونکہ نیرو جی نے کہ دیا تا نہیں آپ چائنا کو پہلے ریکنائز کریں تب ہم نہیں لیں گے ہمیں دو بار پرماننٹ میمبرشیپ آفر ہوئی یہ یون ریکارڈ ہے بلکل میں نے بلکل سنا بلکل 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 لیکن لیکن چائنا کیوں اتنا ڈرہا ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ چائنا یہ نہیں کرنے دے رہا ہے باقی تو چلے کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ارب کنٹریز ایسا کوئی کر رہے ہیں کیونکہ بڑے اچھے تعلقات اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک سو نووے میں سے اگر ہم ایک سو اسی کیا ہو سکتے ایک سو نووے ووٹ ہی مل جائے ہو سکتے پاکستان بھی ووٹ کام دے اگر چائنا نے منع نہ کیا تو لیکن چائنا کیوں ڈرہا ہوا ہے کیونکہ امریکہ ان کے خلاف مانتے بہت سارے ان کے بھی ڈسپیوٹس ہیں باقی یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی ان کے مسئلے مسائل بھی کاروبار بھی کرتے ہیں تو یہ چیز چل رہی ہے تو پھر انڈیا کیوں اس کا ریزن ہے چائنا اور پاکستان جو ایک ہی ریزن ہے چائنا کی جو پولٹیکل ڈسپنسیشن ہے وہ طریقے سے سمجھ دیجئے انفلوئنس میں رہا ہے اس کا یہ ہے کہ بودھزم جب وہاں ٹریویل کیا تو بودھزم نے چائنیز لوگوں کے مانسکتہ پر بہت بڑا ایمپیکٹ ڈالا جیسے جیپنیز بھی جیپنیز جو پرومیننٹ اگر کوئی سپریچول کنٹینٹ تو بودھزم نہیں ہے ٹھیک ہے نا شیٹو سم سے جیدہ وہاں پر بودھزم کو فالو کیا جی تو جو چائنیز بات کو پروو کرنا چاہتا ہے کہ ہم انڈیا سے بہتر ہیں اور ہمیں انڈیا کی نا تو سپریچول کنٹینٹ کی ضرورت ہے اور انڈیا کے پولٹیکل کنٹینٹ کی ضرورت ہے انڈیا کے ہو تو پوائنٹ یہ کہ اگر وہ انڈیا کے بارے میں کہ دیں اچھا تو ان کا جنت یہ پوچھے گا تو وہاں ڈیموکریسی ہمیں کیوں نہیں کہتے ہو تائینا میں سکوائر تو آپ نہیں بھولے ہوں گے اپنے لوگوں کے اوپر ٹینگ چڑھوا دی بلکل سے اور آپ میں چائنہ بلکل جو اس کی پوری دنیا میں حکومت ہوا کرتی تو تم نے اتنے بڑے ایک ایریا کے اوپر کمیونیسٹ کا ساشل لگا دیا لوگوں کو تم پوچھتے نہیں ہو بیسک رائٹس مطلب ان کے وائلیٹ ہوتے ہیں یعنی آپ کا انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں میں جب پی ایچ ڈی کے لیے تو جو باتیں بتاتے میں کہ یہ تو عجیب قسم کا مطلب ایک گرتم بڑا مہ چلائیں گے وہاں پر VPN use کرنا پڑتے بلکل بلکل لیکن وہ اس کا ریزن دوسرا ہے اپنا QQ اور اس طرح دنیا میں چھا گئی ٹک ٹک اور یہ سب جو بائٹ ڈانس ہیں تو بہت بڑا ایک سوفیر پلیٹ فورم دنیا بھر کو پروائی کرتا ہے پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ ہے کہ اگر یہ چائنا دکھا گیا کہ انڈیا can grow with democracy لوگوں کو گورنمنٹ کو گالی دنے کا دکھا رہے لوگ خود کی گورنمنٹ بنا دیجئے free election کر دیجئے free society بنا دیجئے چائنا کو آپ دیکھئے گا چائنا اور انڈیا کے relation اگدم ایسے ہو جائیں گے بڑ چائنا کے انڈیا میں پروپوگیشن پھلا جاتا ہے یہ گھٹیا لوگ ہیں یہ گریب بہت زیادہ ہے یہ western گلام ہے ان کا اپنا mindset چلتا ہے پریزن ایک ہے to justify the legitimacy of the polit bureau to justify the legitimacy of the one party governance جس پچھلے پچاس سال سے کر رہے ہیں ماو زیدون کا جو revolution تھا اس کو justify کرنے کے لئے بہت ای تنگ روئینگ رویوشن چائنا یا جسے کے لئے تائرنیس یہ سی سی پی پرتی ہے شی جن پنگ کا اچھی خاصی following ہے اس میں تو کوئی شک نہیں تو یہی ریزن ہے انڈیا کو اچھا دکھائیں گے تو ان کے لوگ کہیں بڑا ویلیٹ پوائنٹ ہے اور یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن خیر کیونکہ چینجز آتی ہیں دنیا میں اور نریندرا موضی صاحب کا کہنا دنیا پہ کی بھئی ہم پہ ہی کی دنیا پہ کی لیکن یہاں پہ یہاں کے لوگ زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم بھی کی ہے بہت کچھ کیا انہوں نے کہتے ہیں لوٹ بار بھی بہت کی مغلز کے بات کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں کی بہت دولت لوٹی ہے اور اپنے امپائر سکڑے کی ہیں لیکن خیر آج ان کا سورج بھی دوب گیا جسے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک رہ گیا اکانومی بھی اس طرح کی نہیں باقی چیزیں بھی نہیں رہی تو انڈ ہوتا ہے چائنا کو بھی سوال سے سوچنا کہ یہ امریکہ یا باقی لوگوں کو بھی یہ انڈ ہونی ہے آتے توڑا سا سٹیبل گورنمنٹ اور میجارٹی اگر کسی پارٹی کے پاس ہے اور پھر جی ٹونٹی مودی صاحب کب یہ سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ ضرور اور یقیناً میرے خیال میں کسی بھی کنٹری کی سٹیبلیٹی کے لیے وہ پولٹیکل ہو اکنومک ہو یا کچھ اور ہو اگر یہ چیزیں ہوتی ہے تو وہ کنٹری گرو کرتا ہے وہ پروگرس کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نریندر مودی جی کو اس وقت کوئی بڑا تریٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹی ایسی ہو سکتی ہے کہ ان کو ثابت ہو سکتی نریند مودی جی کی جو فکر بھائی وہ سیلی بیلٹی ہے کہ بھارت کے لوگوں کو بھارت کے کلچر کو demonize کیا گیا بھارت کو divide کیا گیا in the name of caste creed sub caste regionalism بہت چیزوں میں devised گیا language لیکن مودی is a unifying factor مودی نے سب کو راشت رواد کے پھر ہو دیا راشت رواد کا ایسا جو concept of particle لے کے آئے اندوستان راشت رواد کے نام پہ ایک کلوٹا ہو گیا اگر وائز آپ کہیں گے تو اتنی division ہے اور caste ڈی سمکر بن گیا تو آگ اب لوگ یہ نہیں کر رہے دوسرا لوگ یہ بھی سمجھ دار ہو گئے ہیں کہ سمجھ کہ council کا election الگ ہوتا ہے state کا election الگ ہوتا ہے اور union کا election جیسے آپ اس کا سب سے بڑا example ہے راجستان میں BJP کو ہرائیا لوگوں نے چھ مہنے بعد election ہوا اس کا پارلیمنٹ کا election ہوا 26 کے 26 سیتے دی ڈلی اس کا example ہے BJP کو route دیا بھائی دو دو بار ستر سیٹ کے اس میں assembly میں ایک بار سر سٹ لے کے آئے آئے out of 70 you are 62 members and 67 you have monopoly بھائی 90% 90% اس کے بات جیسے ہی آپ دیکھیں ان کی election آتی ہے ڈللی میں جنرل election آتا سات کی سار سیٹ BJP لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ان کو یہ پتا کی ہمیں union گورنمنٹ سے کام کلانا ہے اور کون ہم کو free بھجلی دے گا ان کو کام نکلوانے آتا انہوں نے مانگنا شروع کر دیا انہوں نے کہ تمہارے مطلب کیا دو سو بیٹ دو سو یونیٹ بھجلی 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 دے دو اب لوگ جس کو بھلے گالی دے یہ تو راست روات میں نہیں مانتا وہ ایک normal آدم اس کو اپنی زندگی چینی بھجل بھجلی 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 بارہ روپیہ بنتا ہے بارہ تیرہ روپیہ وہ بھی جب آپ مکسیمم لیول پہ جاتے ہیں تب جا کے جیسے نارمل ہے گھر میں میں نے کہا ہے ڈائی سو تین سو یونٹ میں کام ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے عمید بھیر صاحب نے اس پہ شو کیا کہ سب سے غالباً سب سے سستی بجلی جو تھی وہ اندوستان اور اس کے بعد غالباً افغانستان کی ہے تو افغانستان کے ساتھ تمہیں اس لئے نہیں کہوں گا کہ تین سڑھ تین کروڑ پاپولیشن کا ملک ہے اور ایک طرف ایک سو چالیس ایک سو چالیس کروڑ پاپولیشن کا ملک ہے تو وہاں پہ اگر سب سے سستی بجلی مل رہی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک میرے خیال میں ایک بہت بڑی بات ہے آسان نہیں ہے بڑے بڑے کنٹریز نہیں دے سکتے کہ یہ لوگ دے رہے اور جہاں پہ لے رہے ہیں پیسے جن یونٹس کے تو وہ بھی میرے خیال میں بڑا ایک نومنل سی کاؤسٹ آتی ہے انڈین کے لئے تو تین روپے وہی تین روپے چار روپے تو وہی چار روپے لیکن میں پاکستان کی اس پوائنٹ اوپیو سے بھی جب سوچتا ہوں تو دس بارہ روپے کوئی تلی بڑی چیز نہیں ہے میں کہتا ہوں بیس روپے ہمیں یونٹ دے دو پچیس روپے دے دو ہم خوشی خوشی دے دیں گے لیکن اب ساٹھ اور پینسٹھ اور ستر روپے تو وہ تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ بات بہت آپ ایسے باہر ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بجلی پروڈکشن کی یونٹ ہے وہ ابھی بھی کیوں یا 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 تو ہائیڈوالیکٹرک آرہے ہیں جس کے لئے آپ کو پٹھو چیئے ادر وائز آپ ڈائیورز کردیں نیوکلیر لے آئے ہیں سولر لے آئے ہیں ونڈ لے آئے ہیں جی آپ گجرات میں اور آج تھام میں جائیں گے نا فکر بھائی ہزاروں سیکلوں میٹر تک آپ جائیں گے وہاں پہ بڑے بڑے ونڈ مل لے دے ہوئے زبردست آئے میں آپ کو یہ کہہ گا نا پیٹرول مہنگا کرو اگر آپ کی بجلی کا پیٹرول میں کوئی لینے دینا نہیں ہے تو بجلی کے کوس پر ایفیکٹی نہیں آئے گا اگری سر لیکن انفورچونیٹلی ہم نے اتنی گندی پولیسیز بنائی ہوئی ہے کہ ہم کیفیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں کہ جتنی کسی پاور ہاؤس کی کیفیسٹی ہوگی اگر وہ دو سو میگا وارٹ پڑیوز کرتا ہے تو ہم اس کو دو سو میگا وارٹ کی پیمنٹ کریں گے بے شک ہم اس سے سو میگا وارٹ لے رہے ہیں یا پچاس میگا وارٹ لے رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں لے رہے تو انفورچونیٹلی یہ ہم نے اتنے گندے قسم کے اگریمنٹس ہیں پھر بچی کچی کسر ہماری جو ہے وہ آئی میں اپنے پوری کر دی ہے اور ان کا ڈنڈا بھی ہمارے سر پہ پڑھ رہا ہے آخر میں صرف جی ٹونٹی کے حوالے سے جی ٹونٹی آ رہا ہے بڑے بڑے لیڈرز کے حوالے سے مجھے کسی نے کوئی ویڈیو بیجی ہے کہ کونسا لیڈر کس ہوتیل میں ہوگا اس کی سویڈز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی جو بائیڈن صاحب اور رشیان ڈیلیگیشن کہاں پہ ٹھہرے گا اور شی جن پنگ تو نہیں آ رہے لیکن ان کے جو بھی پرائم منسٹر یا جو بھی آئیں گے وہ کہاں پہ ہوں گے یوکے کے آسٹریلیا کے تو بڑے ایک گہمہ گہمی ہے اور بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے نیو ڈیلی دیکھیں بہت بڑا ایونٹ ہے دنیا کے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ایکنومکس ہے اسی کے آس پاس کے سیونٹی فائس پرسنٹ کے آس پاس کی پاپیلیشن ہے تو دنیا ایک اٹھی ہو رہی ہے نا یہ بیج دیز کے جو بے شک دنیا کو ریپرسنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا تو آپ برا نہیں سکتے بھیڑیت نہیں ہو جائے کہ انڈیا ہی نہیں پورٹ کر پائے گا یہ اتنے لوگ ہیں یہ اتنا بڑا پیسہ یہ یہ ایلیٹ کلاب ہے یہ exactly یہ وہ موٹے موٹے لوگ آ رہے ہیں ان کو hold کر رہے ہیں یہ UN میں reflect ہوگا they are the true جسے کے لئے non-treaty based decision making bodies تو بہت important ہے اور انڈیا کی presidency میں انڈیا establish کرنا چاہے گا کچھ path making decisions لیے جائیں of course terrorism اس میں surface climate change اور یہ جو international solar alliance اس کا مجھے بہت potential لکھتا ہے کیونکہ ہمارا جو belt ہے جو ہم لوگ equator والے region پہ رہتے ہیں topical sun بہت ہے ہمارے پاس تو اگر ہم یہ جو موڈی جی کا سپنا ہے one electricity one grid ہو جائے کہ سعودیہ اور یہاں جہاں جہاں پہ بہت زیادہ سینے ہم لوگ اپنا پورا جو ہے اس کو harness کریں اور ایک grid بنائیں دنیا بھر میں اس سے supply کریں ہر دیش کیوں بھی بنائے اپنی سورج کا کیوں بٹوارہ کرنا بلکل صحیح بلکل آپ جیسے یہ دیکھیں یہ جو alternative energy میں فکر جو wind energy ہے نا problem یہ ہے کہ بناتا رہتا آپ کو تران consume کرنا ہے اگر آپ consume نہیں کر پارے نا یہ سٹور نہیں کر سکتے اس کے لئے ابھی تک میں نے پڑھا تھا کہ شاید نورویہ اور کچھ canadavian countries اس کے اوپر بڑا معنفتہ یہ کرتے تو بہت 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 شک میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت ہم ٹوئنٹی فس سنچری میں رہ رہ رہے ہیں لیکن ہم بجلی کا رونا دو رہ رہے ہیں اور کانے پینے کا آٹے دال کا رو رہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی جس پروڈکشن ایک الگ سے بھی شو ہوگا کیونکہ دن باقی ہے لیکن بیس اف لکھ انڈیا نریندرا موری صاحب کی ٹیم کو اور سارے انڈیانز کو بہت بڑی بات ہے کہ جی ٹوئنٹی کے لیڈرز وہاں پہ آئیں گے چار پائیں دن انہوں نے وہاں پہ رہنا مختلف ایکٹیویٹیز ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ چک کے نیچے بیٹنا دنیا کی ایٹی پرسنٹ ایکانومی کو کنٹرول والے کنٹریز کے لیڈرز کو یہ الگ سے ایک بہت بڑی بات ہے سب تین کی بیرے مچ آپ کے ٹائم کا شو جو کی بیرے مچ فر واشنگ دیویٹ فکر یوسف جائی کسی دیویٹ پیر ملیں گے تک کیلئے تک کیلئے کیلئے تک کیلئے سب